موسیٰ نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے مطلب یہ کہ دس سال پورے کر لیے اب اپنی بیوی کو لے کر مصر کی طرف روانہ ہوئے لیکن آپ مصر کا راستہ تو جانتے ہی نہ تھے کسی سے پوچھنا چاہتے تھے رات سرد تھی سردی پورے زوروں پر تھی ان کے پاس آگ جلانے کے لیے کچھ نہ تھا انہیں آگ کی تلاش تھی موسیٰ علیہ السلام کو دور بہت دور پہاڑ کی چوٹی پر آگ نظر آئی اور انہیں آگ کی شدید ضرورت تھی تاکہ آگ تاپ سکیں اور اس کے ذریعے راستہ دیکھ سکیں اور رات انتہائی سرد اور تاریخ تھی اور یہ سب تقدیرِ الٰہی ہے وہی ذات ہے جس نے رات کو تاریخ اور سرد بنایا تھا اسی نے آگ کی شدید حاجت پیدا کی تھی تاکہ آپ کو نبوت سے سرفراز کیا جا سکے انہوں نے آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا مجھے آگ دکھائی دی ہے بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ تمہارے پاس لاؤں یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع پاؤں جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے تو وہاں ایک عجیب ہی نظارہ تھا قرآن کریم نے اور بھی کئی منظر بیان فرمائے ہیں لیکن یہ منظر ان سب سے انوکھا منظر تھا یہ آگ نہیں تھی بلکہ ایک بہت بڑے کانٹے دار درخت کے اندر سے نور نکل رہا تھا یا یوں کہلیں کہ درخت سے آگ کے شولے نکل رہے تھے موسیٰ علیہ السلام بہت حیران ہوئے ذرا اور قریب ہوئے تو درخت اور زیادہ منور نظر آیا پھر انتہائی قریب چلے آئے تب اس درخت میں سے آواز سنائی دی یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی اور ایک انسان کے درمیان براہ راست خطاب تھا اس جیسے خطاب کی مثال اور کہیں نہیں ملتی جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا پروردگار ہوں تو اپنے جوتے اتار دے اس لیے کہ تو پاک میدان توعا میں ہے اور میں نے تجھے منتخب کر لیا ہے اب جو وہی کی جائے اسے کان لگا کر سن بے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ قیامت یقیناً آنے والی ہے جس کو میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو پس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا پس جب وہاں پہنچے تو اس بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پروردگار اللہ تعالیٰ نے براہ راست ان سے کلام فرمایا ان سے خطاب کیا اور اپنی عظمت کو ان کے سامنے ظاہر کیا پھر پوچھا اے موسیٰ تیرے اس دائیں ہاتھ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے لیکن اپنی قدرت دکھانے کے لئے پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا جواب دیا کہ یہ میری لاتھی ہے اس پر میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لئے پتے جھاڑ لیا کرتا ہوں اور بھی اس میں مجھے بہت سے فائدے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ہاتھ سے نیچے ڈال دے جو ہی موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی نیچے گرائی وہ سامپ بن کر دوڑنے لگا پھر جب اس کو دیکھا کہ وہ سامپ کی طرح پھن پھنا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے یعنی اس طرح بھاگے کہ پیٹ پھیر کر نہ دیکھا ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آواز دی اے موسیٰ آگیا در مت یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے فرمایا بے خوف ہو کر اسے پکڑ لی ہم اسے اسی پہلی سی صورت میں دوبارہ لا دیں گے یعنی اسے دوبارہ لاٹھی بنا دیں گے موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اس کو دم سے پکڑا تو وہ پھر لاٹھی بن گئی اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں ڈال لے اپنے ہاتھ کو اپنے گریوان میں ڈال دونوں جملوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ اپنے ہاتھ کو کپڑے کے نیچے سے داخل کر کے اپنی بغل تک لے جا موسیٰ علیہ السلام نے ایسے ہی کیا جب ہاتھ باہر نکالا تو وہ اس طرح چمک رہا تھا جیسے سورج ان کے ہاتھ سے نور عظیم نکل رہا تھا اللہ تعالیٰ سورة تعاہ آیت 22 میں فرماتے ہیں بغل میں ڈال لے تو وہ سفید چمکتا ہوا ہو کر نکلے گا لیکن بغیر کسی عیب اور روک کے یہ دوسرا موجزہ ہے دوسرے مقام یعنی سورة القصص آیت 32 میں ہے اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال وہ بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا بلکل سفید نکلے گا اور جب ہاتھ کو دوبارہ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی ختم ہو جائے گی یعنی ایک بار ہاتھ بغل میں دو گے تو روشن ہو کر باہر نکلے گا اور جب دوسری بار ہاتھ بغل میں لے جاؤ گے تو روشنی چلی جائے گی اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے موجزہ ہوگا سورة القصص آیت 32 میں ہے اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے یعنی جب تو خوف و خطرہ محسوس کرے تجھے کوئی دھمکی دے اور تجھے کوئی خوف محسوس ہو تو اپنا ہاتھ اپنی طرف ملا لینا خوف جاتا رہے گا حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی اقتدام ہے جو شخص بھی گھبراہت کے موقع پر اپنے دل پر ہاتھ رکھے گا تو اس کے دل سے خوف جاتا رہے گا یا کم از کم حلقہ ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سورة القصص آیت 32 میں فرماتے ہیں پس یہ دونوں موجزے تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے ہیں فیرون اور اس کی قوم کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم اور نافرمان لوگ ہیں آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھانا چاہتے ہیں اس کے بعد سورة طاہ آیت 24 میں یہ حکم ملتا ہے اب تو فیرون کی طرف جا اس نے بڑی سرکشی مچا رکھی ہے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے ان الفاظ میں عرص کی موسیٰ نے کہا اے میرے پروردگار میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے یعنی میری زبان میں لکنت ہے جب تک میری زبان کی یہ حالت ہے میں انہیں کس طرح دعوت دوں گا جیسا کہ سورة طاہ آیت 27 اور 28 میں ہے اور میری زبان کی گرہ بھی کھول دے تاکہ لوگ اچھی طرح میری بات کو سمجھ سکیں حافظ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ کے بچپن کے زمانے میں آپ کے سامنے کھجور اور انگارے رکھے گئے تھے آپ نے انگارہ لے کر موں میں رکھ لیا تھا جس سے زبان میں لکنت ہو گئی پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے موسیٰ علیہ السلام کے اس عدب کو دیکھئے کہ صرف حاجت کے بقدر سوال کیا یہ نہیں کہا کہ میری زبان بلکل صاف ہو جائے بلکہ اتنا کہا کہ میری زبان کی گرہ کھل جائے تو لوگ میری بات سمجھ لیں سورہ تاہا آیات انتیس تا چھتیس میں ہے اور میرا وزیر میرے کنبے میں سے کر دے یعنی میرے بھائی حارون کو تو اس سے میری کمر کس دے اور اسے میرا شریک کار کر دے تاکہ ہم دونوں کسرت سے تیری تسبیح بیان کریں اور کسرت سے تجھے یاد کریں بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے اللہ نے سچ فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس بڑے عبرودار تھے اس طرح موسیٰ علیہ السلام کی سفارش سے اللہ تعالیٰ نے حارون علیہ السلام کو نبوت عطا فرما دی اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے جو کہا سورة القصص آیت تینتیس تا پینتیس میں آتا ہے موسیٰ نے کہا پروردگار میں نے ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے اور میرا بھائی حارون مجھ سے بہت صاف زبان بالا ہے تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج دے کہ وہ مجھے سچا مانے مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلائیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے فیرون کے لوگ تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے ہماری نشانیوں کے سبب تم دونوں اور تمہاری فرمامرداری کرنے والے ہی غالب رہیں گے موسیٰ علیہ السلام نے سفر پہ کیا اور فیرون کی طرف چلے آئے پہلے اپنی ماں بہن اور بھائی سے ملے پھر اپنے بھائی حارون کو ساتھ لے کر فیرون کی طرف چلے آپ نے دستک دی تو دربانوں نے آپ کو واپس لوٹا دیا وہ صرف قوم کے سرداروں ہی کو اس کے پاس جانے دیتے تھے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا واپس چلے جاؤ تب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی رسولن میں تو قاسد ہوں پیغام لے کر آیا ہوں اب قاسد تو دوسرے بادشاہوں کے ہوتے تھے انہیں تو اندر جانے دیا جاتا تھا چنانچہ دربانوں نے آپ کو بھی اندر جانے دیا اور وہ آپ کو پہچان نہ سکے لیکن فیرون نے انہیں پہچان لیا یہ منظر قرآن کی بہت سی آیات میں بیان ہوا ہے سبیل الدموع سبیل مریح تانا هدایہ صحی کی تستانیح وغوثت دعاء الخفی الصریح يسعا کن فضا تانا ہوں موسیقی